اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس انٹرسٹنگ اور معلوماتی ویڈیو کے اندر ہم جانے گے ابو المظفر محی الدین اورنگزیب عالمگیر اورنگزیب 1618 میں پیدا ہوا وہ شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا تھا اورنگزیب کی ابتدائی تربیت حسب دستور بہت سے جید علماء اور اساتذہ کرام نے کی اسے عربی فارسی ترکی اور ہندی زبان سکھائی گئی فن حرب میں بھی اس نے مہارت حاصل کی شاہ جہاں اورنگزیب کی قابلت اور سمجھ پوچھ کا قائل تھا یہی وجہ ہے کہ اس کے دور کی اہم مہمات میں اورنگزیب نے بھی حصہ لیا وزارت شخصیت کے تبار سے اعلیٰ اور مضبوط ارادے کا مالک تھا ان خوبیوں کے باعث شاہ جہاں کی علالت کے دوران میں تخت نشینی کی جنگ میں اورنگزیب کامیاب ہوا اس نے ہندوستان کا تخت سنبھالا وہ بادشاہ کے منصف کو ایک مقدس امانہ سمیتا تھا اور تمام امور کے لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دا جو ہے وہ جانتا تھا شاہی خزانے کو وہ قوم کی امانت سمجھتا تھا امور سلطنت کی انجام دہی میں اورنگزیب بڑا مہنتی اور فرض شناس تھا اورنگزیب حضرت مجدد اللہ ثانی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات سے متاثر تھا اسی وجہ سے اس نے اسلامی معاشرے کے قیام کے بارے میں اہم اقدامات کیے اورنگزیب کے دور حکومت کو سمجھنے کے لیے اسے دو مراحل جہیسوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے پہلا مرلہ 1658 سے 1681 تک ہے جس میں اورنگزیب شمالی ہندوستان کے مسائل میں مصروف رہا دوسرا دور 1682 سے 1707 تک ہے اس دور میں اورنگزیب کی دلچسپی کا مرکز جنوبی ہندوستان میں دکن کا علاقہ رہا اورنگزیب کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت بہت وسیع ہو گئی اس دور میں سیاسی انتشار بہت زیادہ رہا اور اس کی توجہ مسلسل اس انتشار کو ختم کرنے میں لگی رہی اس لیے وہ انتظامی معاملات پر مکمل توجہ جو ہے وہ نہ دے سکا اورنگزیب کے اہد میں کچھ علاقوں پر قبضہ کیا گیا شاہ جہاں کے بیٹوں میں تخت نشینی کے لیے جنگوں کے دوران آسام اوچ اور بہار کے حکمرانوں نے مغلوں کے علاقوں پر حملے شروع کر دئی داخلی کشمکش کے باعث مغل اس طرح توجہ نہ دے سکے جب اورنگزیب نے مکمل طور پر بادشاہت پر قبضہ کر لیا تو اس نے فوج کشی کر کے آسام اور اوچ اور بہار کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا شاہ جہاں کے علاقے دوران جب اس کے بیٹوں میں تخت حاصل کرنے کے لیے لڑائی شروع ہوئی تو راجپوت ریاستوں نے بھی اپنی سیاسی ضرورت کے تحت آپس میں اتحاد کر لیا میوار کے راجپوت راجہ نے اتحاد کی ان کوششوں میں بھرپور حصہ لیا اورنگزیب نے بادشاہ بننے کے بعد راجپوتوں سے کئی جنگیں لڑی آخر کار مغلوں نے میوار کو فتح کر لیا اور دوسرے راجپوت علاقوں پر بھی اپنا کنٹرول قائم کر لیا اورنگزیب نے اپنے بیٹے شہزادہ اکبر کو یہاں کا منتظم مقرر کر دیا شہزادہ اکبر نے یہاں قیام کے دوران میں اورنگزیب کے خلاف بغاوت کر دی اورنگزیب خود باغی بیٹے کے مقابلے میں نکلا شہزادہ اکبر یہاں سے فرار ہو کر دکن سے ایران کی طرف چلا گیا اور اس نے اپنی تمام عمر ایران میں گزار دی سترہ سو ایک میں راجپوتوں نے دوبارہ حکومت کے خلاف بغاوت کی راجپوتوں سے جنگ و صلح کا سلزلہ جاری رہا تھا کہ اورنگزیب کا انتقال ہو گیا اورنگزیب کے زمانے میں سکھوں نے پنجاب اور کشمیر میں لوٹ مار شروع کر دی اس پر شاہی فوج حرکت میں آگئی اور سکھوں کو کئی مارکوں میں شکست ہوئی آخر کار سکھوں کے گروہ نے اورنگزیب کی اطاعت قبول کر لی سولہ سو انہتر میں مطرہ کے نوہ میں آباد ہندو جاتوں نے اورنگزیب کے خلاف بغاوت شروع کر دی اور اردگر کے علاقوں پر حملے شروع کر دی اورنگزیب نے اپنے پوتے بیدار وقت کو جاتوں کی سرکوبی کے لیے بھیجا بیدار وقت نے ایک خون ریز جنگ کے بعد جاتوں کو شکست دی جنوبی ہندوستان میں دکن کے علاقے میں بیجاپور گولکنڈا اور احمد نگر وغیرہ کی ریاستیں سمندری تجارت کے سلسلے میں اہم بندرگاہیں رکھتی تھی مغلیہ حکمرانوں کے لیے جنوبی علاقے ایک چیلنج اور خطرہ بنے رہے جنوبی ہندوستان تخت مغلیہ سے دور تھا اور اس دوری کے باعث انتظامی اور فوجی طور پر ان علاقوں پر کنٹرول رکھنا خاصا مشکل تھا مرکز کی طرف سے معمولی سی لاپروائی کے باعث ان علاقوں میں سیسی گڑھ گڑھ شروع ہو جاتی اور حکومت کو پھر نئے سیرے سے ایک آروائی کرنا پڑتی تھی اورنگزیب کے دور حکومت میں ان علاقوں میں مغلوں نے فوجی کامیابیاں حاصل گئیں مگر اس کے لیے اورنگزیب کو اپنے زندگی کے آخری پچیس سال یہیں گزارنا پڑے